السلام علیکم guys hopefully آپ ٹھیک ہوں گے آج کی ہمارے کچھ سنٹینسز ہیں جنہیں ہم اردو یا ہندی میں بولتے وقت بہت آسانی سے بول جاتے ہیں لیکن اگر ان کی انگلیش بولنی ہو تو ہم بہت ناویس اور تنفیوز ہوتے ہیں but don't worry آج ہم کچھ سنٹینسز کو انگلیش میں بولنا سیکھیں گے اور آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ منٹ کی ویڈیو ہے اور اس کے انڈ پر آپ سے میں ایک چھوٹا سا کوئیز لوں گی جو کہ آپ مجھے بتائیں گے let's start ہماری لائف میں بہت سارے ایسی سنٹینسز ہیں جو ہم اردو میں بہت confidently بولتے ہیں like بس یوں ہی ایسا کچھ نہیں ہے افواہیں مت پھیلاؤ تم میرے لیے سب کچھ ہو دل پہ مت لو آئیے دیکھتے ہیں ان کو ہم انگلیش میں کیسے بولیں گے بس یوں ہی just like that just like that ایسا کچھ نہیں ہے it is nothing like that it is nothing like that افواہیں مت پھیلاؤ don't spread the rumors don't spread the rumors تم میرے لیے سب کچھ ہو you mean the world to me you mean the world to me آپ سب لوگ میرے ساتھ practice کیجئے گا تاکہ آپ کی pronunciation اور accent building ہو سکے آپ کا sentence structure confident ہو سکے گا دل پہ مت لو don't take it to your heart don't take it to your heart دیکھتے ہیں next sentence is کون سے ہیں اس کے چکر میں مت پڑو اس کے چکر میں مت پڑو don't get involved with him don't get involved with him چکر میں پڑھنا متلب involved don't get involved with him وہ سیدھا سادھا نہیں ہے he is not a straight shooter he is not a straight shooter آپ جو چاہتے ہو وہ کرو do whatever you want to do جو کرو whatever whatever do whatever you want to do میں کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا I will leave no stone unturned کسر نہ چھوڑنا no stone unturned یہاں پر ہم نے ایک phrase یوز کیا ہے جو ہمارے sentence کو complete کرتا ہے no stone unturned I will leave no stone unturned رال مت ٹپکاؤ don't rule don't rule don't rule جیسے کو تیسا tit for tat یہ ہوئی نا بات that's the spirit میرے ساتھ پریکٹس کیجئے that's the spirit I don't even know him نکلنے ہی والا تھا مجھے ابھی بھی اس کے لفظ یاد ہیں تو گائز یہ آپ کے پاس تین sentences ہیں آپ ان کو translate کیجئے اور ان کا جواب آپ کو next video sentence video میں ملے گا thank you موسیقی